کبوتر کھڈا ڈیزائن اور بہترین کھڈا بنانے کا طریقہ کبوتروں کے کھڈا ڈیزائن جب اپنے فیصلہ کیا ہے کہ آپ کبوتروں کے لیے لافت چاہتے ہیں تو بہت سے اختیارات دستیاب ہیں آپ نسبتاً سستی کھڈا کٹس خرید سکتے ہیں موجودہ شیڈ کو تبدیل کر سکتے ہیں یا شروع سے ایک بنا سکتے ہیں کبوتروں کو واقعی کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ آپ ان کے گھر پر پچاس آ پانچ ہزار خرچ کرتے ہیں جب تک کہ یہ ان کے لیے آرام دے ہو نمبر ایک بوتروں کی لافت میں سورج کی روشنی کی اہمیت یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صبح کی سورج کی روشنی حاصل کرنے کے لیے آپ کی چوٹی کا رخ مشرق جنوب مشرق کی طرف ہونا چاہیے اگر یہ ممکن نہیں ہے تو آپ ہر ممکن سورج کی روشنی کو اندر جانے کی اجازت دینے کے لیے ایک سوراخ شامل کر سکتے ہیں صبح کی دھوپ بہت اہم ہے سورج کی روشنی اب کے پرندوں کو نمائی طور پر خوش اور زیادہ چھوکنا بنا دے گی عام سورج کی روشنی کے اوقات میں چوٹی کے اندر یووی ڈے لائٹ بلب استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پرندوں کو باقاعدہ سورج کی روشنی تک رسائی دینے سے ان کا موڈ بہتر ہوتا ہے نمبر دو کبوتر کھڈا میں وینٹیلیشن یہ سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک ہے جو نئے شوقین اپنے پرندوں کے لیے کافی تازہ ہوا نہیں رکھتے کھڈا کو کبھی بھی اندر سے بھرا ہوا محسوس نہیں ہونا چاہیے اور کبھی بھی دھول نہیں ہونی چاہیے اور آپ کو خانسی نہیں کرنی چاہیے کبوتر جسم میں حرارت پیدا کرتے ہیں اور سورج کی دھڑکن بھی حرارت پیدا کرتی ہیں آپ کے کھڈا کو آہستہ چلنے والی تازہ ہوا کے ساتھ اچھی وینٹیلیشن کی ضرورت ہوگی دیواروں میں نصب ہوا سے چلنے والے ٹربائن اس کے لیے بہت اچھے کام کرتے ہیں اور کافی سستے ہیں یاد رکھیں کہ گرم ہوا بڑھتی ہے اور تھنڈی ہوا گرم ہوا سے زیادہ بھاری ہوتی ہے آپ کے کھڈا کو تازہ ہوا لانے کے لیے نچلے حصے میں وینٹیلیشن سوراخ اور گرم باسی ہوا سے بچنے کے لیے چھت میں ایک وینٹ کی ضرورت ہوگی انچی جگہ کو زمین سے انچا کرنے سے نیچے ہوا کے مستقل بہاؤ کی اجازت ہوگی یہ بھی اقینی بنائیں کہ کیلے مکڑوں کے اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے اگر موقع ملا تو چوہے اور چوہے آپ کی چوٹی کے نیچے سرن کریں گے چارہ کھاتے ہیں اور ممکنہ طور پر آپ کے کبوتروں کو مار دیتے ہیں ڈرافٹس کو بہنے کی اجازت دیے بغیر ہوا کی گردش میں مدد کرنے کے لیے پلاسٹک لور وینٹ لگانا سب سے آسان طریقہ ہے کھڑا کی دیوار میں ایک سراخ کاٹیں جو وینٹ سے تھوڑا چھوٹا ہو پھر اسے سراخ پر وینٹ کو گھسائی یہ اتنا ہی آسان ہے کبھی بھی وینٹیلیشن نہ رکھیں جو بارش کو اونچی جگہ تک جانے دے گی عام قائدہ یہ ہے کہ جب تک اس کی چوٹی میں بدبو نہیں آتی ہے تب تک وینٹیلیشن کافی نہیں ہے نمبر تین کب اتروں کے پنجرے کا آئیڈیل سائز بھیل بھری چوٹیوں کے کبوتر اپنی حقیقی صلاحیت کے مطابق کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرتے زیادہ حجوم لڑائی کو بڑھا سکتا ہے اور پرندوں کو بے چین کرنے کے ساتھ ساتھ ہوا کو باسی بنا سکتا ہے یہ منصوبہ بندی کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ طویل عرصے میں کل کتنے پرندوں کو رکھنا چاہتے کم از کم صفر فلور سپیس پر برڈ اور کسی بھی نئے پرندوں کے لیے کافی نیسٹ باکسز اور پرچز لگائیں جنہیں آپ لافٹ میں شامل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں زیادہ حجوم آپ کے پرندوں کی صحت کو متاثر کرے گا انہیں ناخش کرے گا اور ٹورنامنٹ میں لڑنے اور ریس کے لیے ان کی کارکردگی کو متاثر کرے گا لکڑی کا فرش ایک اچھے موسل کا کام کرتا ہے گرم رہتا ہے اور کھرچنے کے لیے ہموار ہوتا ہے لکڑی کے فرش کا نقصان یہ ہے کہ ان کو جراسین سے پاک کرنا مشکل ہے کنکریٹ کے فرش ریس کھڑ اس کے لیے اچھے نہیں ہیں کیونکہ وہ تھنڈے ہوتے ہیں اور نمی کو برقرار رکھتے ہیں تاہم وہ بریڈنگ کھڑا کے لیے اچھے ہو سکتے ہیں اور اگر آپ ہٹنگ شامل کرتے ہیں تو آپ ریسول آفٹ کو کنکریٹ کر سکتے ہیں تار کے فرش مسائل کا باعث بنتے ہیں کیونکہ تاروں کے نیچے گرنے سے نم ہو کر فنگس اگ سکتی ہے اگر آپ کے پاس تار کا فرش ہے تو آپ کو فنگس اور کیروں کے لیے باقائدگی سے اس کا علاج کرنے میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے ریسنگ پیجنز لافٹ ڈیزائن کے لیے جیسا کہ اچھا تھے کہ آپ کے کبوتر لینڈنگ کے فوراں بعد اپنے لافٹ میں داخل ہوں فلیٹروف ایک برا خیال ہے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس ایسی چھت ہے جس پر کبوتر اتر نہیں سکتے ہیں تاکہ وہ لینڈنگ بورڈ پر اترنے پر مجبور ہوں نمبر چار کب وطر کھڈا ڈیزائن کے حصے آپ کو اپنے پرندوں کے لیے الگ الگ حصوں کی ضرورت ہوگی قط نظر اس کے کہ آپ اپنے پرندوں کی تربیت کے لیے کونسا نظام استعمال کر رہے ہیں بہت کم از کم اگر قدرتی نظام کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو اپنی چوٹی پر تین حصوں کی ضرورت ہوگی ایک تھی میل بالغ پرندوں کے لیے ایک مادہ بالغ پرندوں کے لیے اور ایک نئے نوجوانوں کے لیے یہ ہمیشہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ پرندوں کے ہسپتال کے طور پر ایک الگ چھوٹا حصہ رکھا جائے جہاں آپ کے بیمار اور نئے کبوتروں کو اس وقت تک کرنٹینہ میں رکھا جا سکتا ہے جب تک کہ وہ ایک سو فیصد بیماری سے پاک نہ ہو یہ پارٹیشنز آسانی سے ایک سادہ پارٹیشن دیوار کھڑی کر کے حاصل کی جا سکتی ہیں جو آپ کے کھڑا کو نصف میں تقسیم کر دیتی ہے اسے خاص طور پر مضبوط ہونے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک دروازے کو سہارا دینے کے لیے کافی مضبوط ہے جس سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے پیچھے بند کر سکتے ہیں اس کے آخر میں اسے دروازے کے سراخ کے ساتھ شیڈ کے طول و عرض میں فٹ کرنے کے لیے پلائیوڈ کے ایک سادہ ٹکڑے سے بنایا جا سکتا ہے اور مفید معلومات کے لیے چینل سبسکراب کر لیں ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ ابھی اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ